انگولستان نیوز مکامی ملٹنٹ کے ساتھ غیر ملکی ملٹنٹ جانبہ حالاکوئے ملٹنٹوں سے حکیار بھی برامر پولیس کا دعویٰ محکمیں سوشل ویلفیر نے کی ازت نفس پامال نوکہ میں مستق بیواؤں کی فارست دیوار پر کی تحریر مکامی آبادی نے سوشل ویلفیر کی کارکردگی پر اٹھائے سبا بدرواز شوارہ میں بینک برانچ نہ ہونے سے عوام پریشان پندرہ کلومیٹر کی دوری پر بینک کی موجودگی سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا لوگوں نے علاقے میں بینک برانچ قائم کرنے کی انتظامیت سے کی سطورہ خاجن اور نارستان رابط سڑکی خستحالی کے شکار عوام اور گاڑیوں کو پیش آ رہے مشکلات عوام نے سڑکوں کی مرمت کرنے کی انتظامیت سے کی اور پیشیں خبروں کی تفصیل پاکستان کے سابق وزیراعظم امران خان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ پاکستان میں فوجی اڈا مانگ رہا تھا اور انکار کرنے پر ان کی حکومت چلی گئی انہوں نے کہا کہ امریکہ پاکستان میں فوجی اڈا بنانے کا مطالبہ کر رہا تھا تاکہ وہ یہاں سے افغانستان کے دشد غردوں پر جوابی کاروائی کر سکیں حملے کر سکیں لیکن ان میں ان کے مطالبات پر کبھی راضی نہیں ہوا اور یہی سے ہمارے درمیان مسائل شروع ہو گئے اور انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے اسی ہزار لوگ پہلے ہی امریکہ کی زیر قیادہ دشد غردی کے خلاف جنگ میں اپنی جانے گوان چکے ہیں اس کے باوجود ان کی قربانیوں کو کبھی سراحہ نہیں گیا بلکہ امریکی سیاست دانوں نے ہمارا احتساب کرنا شروع کر دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ پہلے انہوں نے ہمیں مورد ادزا منٹھہرائے پھر ہمارے ملک اور قبائلی علاقوں کو تباہ کیا اس کے بعد انہوں نے فوجی اڈا کا مطالبہ شروع کر دیا لیکن میں نے اس کے لئے کبھی تیار نہیں ہوا اور یہی سے ہمارے درمیان مسائل شروع ہو گئی ان باتو کا اظہر انہوں نے ابو ٹاباد پاکستان میں ایک عوام جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہمارے لوگوں کے مفادات کی تحفظ کریں حفاظت کریں ہم اپنے لوگوں کو کسی ملک کے لئے قربان نہ کریں جس طرح انگریزوں امریکنوں کے ساتھ مل کے ہم نے جو ان کی جن لڑی اسی ہزار پاکستانیوں کی قربانی دی گئی ہمارا رکبائلی علاقوں کا اجڑ گیا سو ارب دولر سے زیادہ ہمارے ملک کو نقصان ہوا میں کبھی اس طرح کی فورن پولیسی ماننے کے لئے نہیں تیار تھا میں کبھی امریکنوں کو پاکستان میں بیسل دینے کے لئے تیار نہیں تھا میں کبھی امریکہ کی جنگ میں شامل دینے کے لئے تیار نہیں تھا میں روسے اگر میں روس گیا تو میں چاہتا تھا اور ہماری بات چاہ لیتی روسے کہ تیس فیصد کم قیمت پہ روسے میں تیر دیں تاکہ میں اپنے لوگوں کے لئے پٹرول اور فضل الرمان کو سستہ کروں اور اس کے علاوہ دیس لاکھ تن گندوں جو ہم نے خریدتی ہیں روسے میں تیس فیصد کم قیمت پہ مل رہی تھی تو میں میرا مقصد تو میری قوم ہے میں کیوں اپنی قوم کے مفادتات کو امریکہ کے لئے قربان کروں امریکہ میں ایک طبی بہران جنم لے چکا ہے کورونا کے بعد اب ایک پرسترار بخار مسئلہ بن رہا ہے جس سے بچے متاثر ہو رہے ہیں امریکہ میں تی بیمارین جگر کی پرسترار بیماری کے فیلاو کی تحقیقات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے اب تک پانچ بچے خلاق اور سو سے زیاد جگر کی شدید بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں امریکی سنٹر فار ڈیزیز کنٹرول کے مطابق گزشتہ سات ماہ میں پچیس ریاستوں میں ایک سو نو کیس سامنے آ چکے ہیں جن میں سے آٹھ بچوں کی جگر کی پیونکاری کرنی پڑی سی ڈی سی کا کہنا ہے کہ بیمار ہونے والے زیادہ تر بچے ایک سے تین سال کی عمر کے درمیان ہیں اور تقریباً سب کو اسپتال میں علاج کی ضرورت پڑی سی ڈی سی میں متعدی بیماری کے ڈیپٹری ڈائریکٹر ڈاکٹر جے بیٹلٹ نے گزر استحاب تھی ایک پرس کانفرنس میں ڈاکٹروں پر زور دیا کہ وہ جگر کی بیماری کی ممکنہ کیسز پر نظر رکھے بیماری کا خالیہ فیلاو سب سے فہلے نومبر میں آلا آلا باما میں سامنے آیا جب ریاستی طبیعہ اہلکاروں نے نو بچوں میں شدید ہیپٹائٹس کی تحقیقات شروع کی تام ٹیسٹ کرنے پر ہیپٹائٹس کرنے والے وائرس نہیں پائے گئے مگر اڈیونا وائرس ملا ہیپٹائٹس کی علامات میں جگر کی سوجن بخار تھکان بھوک نہ لگنا متلی الٹیاں پیٹ میں درد گہری رنگ کا پشاب خلقے رنگ کا پخانہ جوڑو میں درد اور یرکان شامل ہے جنوبی کشمیر کے کلگام میں فورسز اور ملیٹنٹو کے بیچ جڑپ میں دو ملیٹنٹو خلاق ہوئے ہیں پولیس کا کہنا ہے کہ کلگام کے چیان دیوسر نامی علاقے میں ملیٹنٹو کی موجودگی کی ایک مصدقہ اطلاع ملنے پر دوران شب فورسز نے علاقے کا محاصرہ کیا اور آج اللہ صبح جو ہی تلاشی کاروائی شروع کی تو علاقے میں موجود ملیٹنٹو نے فورسز کی تلاشی پارٹی پر گولیاں چلائے جس کے بعد دون کے درمیان گولیوں کا تبادلہ وقفے وقفے سے جاری رہا بعد دو پھر تک جڑپ جاری رہنے کے بعد فورسز نے لشکر طعبہ نامی ملیٹنٹ تنظیم سے وابستہ دو ملیٹنٹو کو خلاق کیا ہیں جن میں سے ایک غیر ملکی ملیٹنٹ شامل تھا علاقے ملیٹنٹو کے شناکت مقام ملیٹنٹ شاہواز اور غیر ملکی خیدر کے بطوری ہوئی ہیں جو کہ گزہ ستہ کئی سالوں سے سرگرم تھا پولیس نے حالا کوئی ملیٹنٹو سے خطیار بھی برامت کرنے کا دعویٰ کیا ہے مدرز یعنی ماہوں کا عالمی دن دنیا بر کے مختلف ممالک میں خر برس مئی کے دوسری اتوار کو منائے جاتا ہے اور دنیا بر میں آج ماہ سے محبت کے اظہار کا دن منائے گیا ماہ ایک ایسی خستی ہیں جسے شبکت خلوص اور صبر کا پیکر بنا کر دنیا میں اتارا گیا ماہ قدرت کا وہ تحفہ ہے جس کا کوئی نام البدل نہیں ہے اس دن کو منانے کا مقصد دنیا بر میں عظیم قربانیاں دے کر بچوں کی پروان چڑھانے والی خستی ماہ کو سلام پیش کرنا ہے ماہ زندہ ہے تو کتنی خوش قسمتی ہیں کہ ہمیں سال میں ایک دن نہیں بلکہ ہر دن مدر ڈے اور ہر لمحہ مدر مومٹ منانے کا موقع ملتا ہے اور اس پر عجر السوا بھی ملتا ہے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہر اولاد کے ماں باپ کو سلامتی و آفیت دے اور اولاد کو ان کا فرما بردار بنائے زندگی کی کتاب کا سب سے حسین کردار ماہی تو ہے کیونکہ ماں تم سا کوئی نہیں ہے اس دن کو منانے کے حوالے سے مقتل مقامات پر تقاریب کا احتمام بھی کیا گیا اور آج اس سری نگر کے ٹیگ اور خال میں جمہور اینڈ کشمیر ایکاڈیمی آف آٹ کلچر اور لنگویجز کے جانب سے بھی ایک پروگرام منقد ہوا ہے ہماری سے موشو بھی اے ڈیوی زندگی کو سلامتی قانونی کنید اور درہیم جوانے والدرہیmarی موشو بھی ایمان درہیم نوشوندار اسلام اور نگویجز کی سلامتی موشو بھی ایمان درہیم نام رہی پر ب Laura جیلی تک درہیم ایتراجم ویدے بھی ایمان لیکن بھی ایمان ویدے ہے میں سے زندگی سوج کسید ایمان رہی تک پییسر یا favourite موشو بھی ایمان نظرین خبر نامت جارے رہے گیاں پہ چھوٹا سا تجارتی وقت پہ مول کا ناؤوار ایویف سنٹر و